موسیقی امیر محمد اپنے سامنے پھیلی زرخ زمین کو پیار بھری نظر سے دیکھتا ہے ہوا سے لہلہاتی سر سبز فصلوں کو دیکھ کر اس کا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے وہ اپنے آپ سے کہتا ہے ہماری سخت محنت آخرکار رنگ لائی ہے دادا یہ زمین ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے اچانک سوال سے اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے یہ زمین ہماری زندگی ہے بیٹا دادا نے بتایا یہ زمین ہمیں سر چھپانے کو جگہ اور خوراک دیتی ہے اس کے بغیر ہم بھوکے اور بے گھر ہو جائیں گے زمین قدرت کے دوسرے اتیات کی طرح سب کی ملکیت ہے پاکستان کے آئین میں مرد اور عورت دونوں زمین کی ملکیت کے حق دار ہیں کیا یہ زمین میری بھی ہو سکتی ہے یاسمین نے حیرت سے پوچھا اس کے بھائی رحمان نے اعتماد کے ساتھ کہا میں بھی زمیندار بن سکتا ہوں دادا نے کہا ہاں یاسمین تم اور تم جیسے سارے لوگوں کا زمین پر حق ہے دادا جی کے یہ آخری الفاظ بچوں کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو کر امید کی ایک گرن بن گئے اس رات بچے دادا کی باتوں سے جگائے گئے روشن مستقبل کے خیال لیے سو گئے لیکن قسمت نے ایک تلخ موڑ لیا اور ان کے سارے حسین خواب بکھر گئے ساری امیدیں دھندلا گئیں والد کی اچانک وفات نے رحمان کو ملک منور کی زمینوں پر مزارہ بن کر کام کرنے پر مجبور کر دیا زمینوں پر مزدوری بڑی مشکل تھی اسے پیسے اتنے کم ملتے کہ وہ زمیندار کا قرض اتارنا تو ایک طرف اپنی ڈال روٹی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا اور زمیندار کے قرض پر سوٹ تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اسے جلد ہی زمیندار کا حکم ملا تمہیں کافی وقت دیا گیا تھا اب اگر تم اس ہفتے تک اپنے قرض کی رقم ادا نہ کر سکے تو اپنے خاندان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ یہ جگہ لوفروں کے لیے نہیں یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ان مشکلات سے نکلنے کے لیے رحمان نے بینک سے قرض لینے کا فیصلہ کیا بینک مینجر نے اسے دیکھ کر پوچھا تمہاری کوئی زمین بھی ہے رحمان مینجر کو بتاتا ہے کہ حکومت نے حال ہی میں چھوٹے کسانوں کے لیے قرضوں کی ایک سکیم شروع کی ہے مینجر نے اس کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا چھوٹے کسانوں کے لیے قرض تم لوگ ہر سنی سنائی بات کے پیچھے لگ جاتے ہو میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی جاؤ اپنا کام کرو رحمان جب واپس جانے کے لیے مڑا تو اس نے ملک منور کو بینک کے اندر آتے دیکھا بینک مینجر فوراں اس کے استقبال کو دوڑا اور اسے گرم جوشی سے اپنے دفتر لے گیا ملک منور کی قرض کی درخواست دیکھتے ہی چہک کر کہنے لگا ملک صاحب آپ تو ہمارے معزز کا حق ہے آپ فکر ہی نہ کریں سمجھیں آپ کا کام بس ہو گیا اس بات پر رحمان مایوسی کے عالم میں بینک سے نکل گیا اسی آسنا میں یاسمین بھی اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی وہ تین بچوں کی پیدائش کے بعد بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی بچوں کو پالنے کے لیے وہ بلکل اکیلی تھی زندہ رہنے کی جدو جہد اور گھریلو ذمہ داریوں نے اسے قریب کے کھیتوں سے کپاس چننے کی مزدوری پر لگا دیا اس طرح اسے کچھ پیسے مل جاتے تھے ایک شام ریڈیو پر یاسمین نے حکومت سندھ کی طرف سے غریب ہاریوں کو زمین کے مالکانہ حقوق دینے کے بارے میں سنا اس خبر نے اس کے بچپن کے خوابوں کو زندہ کر دیا وہ اپنے بھائی کی طرف بھاگی اور اسے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا کیا تم نے سنا حکومت غریب بے زمین عورتوں کو زمینیں دے رہی ہے اسی امید کے سہارے انہوں نے درخواست دینے کا ارادہ کیا زمین کی نشان دہی کر دوں ہاں تحصیل دار نے یاسمین کے ملکیت زمین کے کاغذات کو حکارت بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تمہیں سے آسان سمجھتے ہو ایسے کاموں میں بہت وقت لگتا ہے وہ رحمان اور یاسمین کو پریشان کھڑا چھوڑ کر چلا جاتا ہے ان کی باتیں سننے والا ایک آدمی ان دونوں کو ایک طرف لے جا کے کہتا ہے کہ اگر وہ اپنا کام کرانا چاہتے ہیں تو اس افسر کو کچھ رشوت دینا پڑے گی یہاں تو ایسے ہی کام ہوگا ملک منور اخبار سے نظریں ہٹا کر رحمان اور یاسمین کو آتے دیکھتا ہے میں کیا سن رہا ہوں میرے اپنے ہی لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں وہ انہیں دانٹ کر کہتا ہے اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھ سے کہتے ہیں ان حکومتی چکروں میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی غور سے سنو تمہاری زمین کی میں تمہیں اچھی قیمہ دے سکتا ہوں ملک منور نے انہیں لالچ دیا یہ سن کر یاسمین آگے بڑھی اور کہا ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے ملک صاحب یہ زمین ہمارا تحفظ ہے ہم پیسوں کا کیا کریں گے ایک دفعہ خرچ ہو گئے تو ہم پھر کسی کے رحم و کرم پر ہوں گے ملک انہیں گھر سے نکال دیتا ہے اور وہ دونوں اپنے گھر لوٹ آتے ہیں ناومیدی اور بوجھل دل کے ساتھ یاسمین آپ بھی اس نظام سے اپنی ہی زمین لینے کے لیے لڑ رہی ہے ہم نے ان غیر منصفانہ قوانین اور نظام کو تبدیل کرنا ہے جو عورت کی قانونی جائدات کے حصول میں رکاوٹ ہیں رحمان اپنا قرض اتارنے کے لیے جبری مشقت پر مجبور ہے ہمیں ایسی پالیسیاں اور پروگرام چاہیے جس میں رحمان جیسے چھوٹے کاشتکاروں کو زمین کی ملکیت کا حق ملے اور جبری مشقت کا خاتمہ ہو قانون مزارین میں ترمیم کرے اور اس کا نفاظ یقینی بنایا جائے ہمیں چھوٹے زمینداروں اور کسانوں کے لیے ایسی غریب دوست پالیسیوں کی حمایت کرنی ہوگی جو غریبوں کو بہتر سہولتیں اور یقینی سماجی تحفظ فرہم کریں ملک منور کی اپنی جاگیر پر ابھی تک اجارہ داری ہے ہمیں ایسے جاگیرداروں کو غریبوں اور ان کے وسائل کا استحصال کرنے پر جواب دے بنانا ہے اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا اپنی آواز بلند کریں ان مایوس زندگیوں کو امید دینے اور استحصال کے خاتمے کے لیے موسیقی موسیقی